اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے ایمان لانے والوں کا مددکار اللہ خود ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تم اندھیروں میں ٹوپ گئے ہو تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بسارت سے نواز سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے تم اللہ کو مانتے ہو اس پر یقین رکھتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو نراز کر دیا تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لوگے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اسے دعائیں مانگتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف سے وہی دکھائی دیتا ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک پور صرف اسی کی گواہی دیتا ہے جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں اس کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میرے وجود پر امان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے اور پھر میں بھی اپنے رحیم و کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے جس طہاں تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو اسی طہاں اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو کیا پتا تمہیں اس کی غیبی مدد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو کیا پتا جتنا تم اسے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے کیا پتا غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ رہے ہو کیا پتا تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے اور اللہ کے سوا کون ہے جو دنگی کو آسانی میں بدل دے تکلیف میں راحت کا سامان کر دے آنسوں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے بیمار کو شفا دے دے صرف وہی مسور ہے جو ٹوٹے دل اردم توڑتی حمدوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لازمان مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کے زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گی مسائب انسان کو پریشان کرنے کیلئے نہیں بلکہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کیلئے آتے ہیں تاکہ بندے کا رابطہ اپنے رب سے بحال رہے جب بھی کوئی مشکل آئے آمال اور دعا میں لگ جائیں مشکل فوراں ٹل جائے گی ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراں ادا کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں بے شمار کٹھے نازمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا سفر کسی کے لئے بھی آسان نہیں تھا مگر جس نے یقین رکھا اس کے لئے اللہ موجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تم خیال رکھنا کہ توقل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھنا جائے تم مانگتے رہنا جب تک دعاوں کا ایک دریا بننا جائے تم روتے رہنا جب تک گناہ کترا کترا پہنا جائے تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی مر جائے تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب اللہ بن جائے تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیر نگری میں جگنوں کا درخت نہ لگ جائے اس لئے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سبھال لیا تھا انسان پوچھتا ہے آخر کب تک یہ بیبسی میرا نصیب ہے اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ بس میری مدد بہت قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک ابتی مانگ تجھے ادا کیا جائے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے اس آزمائش کے بعد اللہ کا موجزہ ہے تمہارے لیے ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے بلکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں گزرانا ہوگا ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں سورہ تاہا کی آیت نمبر چھالیس کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے اللہ تمہارے ہر ادھوری خواب سے باخبر ہے وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے ان روتی آنکھوں کا سکون دعاوں میں لکھ دیتا ہے اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لئے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے آپ کس قدر پریشانیوں اور رنجو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی آپ کیلئے محسوس کر سکتا ہے نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے کہ دنیا انسانوں سے بھری ہے یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی غمانے ہیں تکلیف آنی ہیں لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحہ سنجھیں گے اسی سے فریاد کریں گے اسی سے مدد کی امید رکھیں گے تب آپ جانیں گے آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بس اپنے رب پر یقین رکھنا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا خود تب بھی اسی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت یقین کامل کہلاتا اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیعقون ہوتا ہے موجزات ہوتے ہیں وہ رب پھر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا یقین کہ پتلے مایوس نہیں کیا جاتا نواز آجاتا ہے بہت اور بے شمار ارشاد باری تعالی ہے اگر اللہ تعالی تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے بس سچے مومنوں کو اللہ تعالی ہی پر توقع کرنا چاہیے اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم تکلیف پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں تمہارے نصیب میں نہیں لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جانتے ہو کیوں کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کیا اللہ ہے نصیب وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے این ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہو اللہ کی مدد پس پہنچنے والی ہو تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے تم بس مایوس نہ ہو نا اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب اللہ کی رضا کے لئے کیا اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پشتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب اللہ کے حوالے کر دیا تمہاری آہیں تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی اللہ فرماتا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں جب تمہاری کہانی ایسے مور پر کھڑی ہو جہاں تم بیبس ہو جاؤ کوئی راستہ نظر نہ آئے سبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کہ اللہ انجان راستوں سے تمہارے لیے مدد پھیجنے والا ہے تمہاری آسمائش کا اختتام ہو چکا اب وہ تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے والا ہے اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتی وہ تمہیں ایسی تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں دھکوگی وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربسجود ہو جاؤگی پھر تم سمجھ جاؤگی کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے اس کی ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے وہ ہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے حضرت شیخ عبدال قادر جلانی رحمت اللہ فرماتے ہے جب تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو توبہ کرو اور اپنے نفس سے کہو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی مشکل بنا دی ہے اگر تم توبہ کروگی اور اپنے فرائض پورے کروگی تو اللہ تمہارے لئے ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دے گا اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب پر توقع رکھو اور تمہارا رب ہی کار ساز کافی ہے اللہ پر توقع کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کی کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا بے شک اللہ وعدہ لا شریک ہے وہ ہر چیز برقادر ہے اس کی شان بہت بلند ہے اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا کسی کے امید جل پوری ہو جاتی ہے اور کسی کی آز مائش لمبی ہو جاتی ہے مگر وہ معبود برحق سب کو نوازتا ہے بے شک اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کس آزمائش کے بعد تمہارے لئے کتنے موجزے ہیں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے بہترین مہترین کہ تم غم کی سارے کرواہت بھول جاؤ گے جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہی سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے جب وہ موت سے کرے گا دیکھنا تب تم حیران ہو جاؤ گے اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکرات الگ نہیں ہوگی اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیح ہے اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں خیال سے باہر کمان سے پرے بے شک اللہ وسیلوں کا موتاج نہیں ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیوں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ